موسیقی 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 ہمیں انہوں نے بولا کہ آپ اس کا نراکران کا جا جانت پر ہم نے منا بردے ہم یہی جب تک ہمیں بچے کو جائے نہیں ہوں جب تک پولیس کو ہت کھڑی نہیں رہ لے گو اور یہاں سے نہیں لے جائے جب تک میں نہیں ہوں بلے میں ہی ہم پورا پریوار بلے یہی مر جائے میں معاملے کی گمرتہ کو دیکھتے ہوئے سی اے میچو ڈاکٹر اشک پٹیل موقع پر پہنچے اور پیڑک پریبار سے ملاقات کے ملاقات کے بعد سی اے میچو ڈاکٹر پٹیل نے بتایا کہ اس گھٹا میں دو بار جانچ ہو چکی ہے اس میں سے ایک بار اجن ایس ڈی ایم دورہ جانچ کی گئی ہے جانچ ریپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ڈاکٹر آلوک سونی دورہ جو علاج کیا گیا وہ صحیح ہے لیکن پیڑک بچی کا پریبار اس جانچ ریپورٹ کو نہیں مان رہا اس حمد میں میرے دورہ اچھ ادھکاریوں کو افغض کروایا جائے گا ہر سمبھاؤ پیڑک پریبار و بچی کی مدد بھی کی جائے گی ڈاکٹر آلوک سونی کے دوارہ کیا گیا تھا اس کے بعد ان کے شکایت کے بعد جاج بھی کی گئی تھی سواستی بھاؤگ دوارہ لیکن جو نیوید کرتا تھا شکایت کرتا تھا ان کا جاس ستیوش نہیں ہے ہم آे صحیح best اللہ مجہوک سونی approve اس میں بھی اسے بھی plyPs سیٹیپیکٹ اور انی مانگے بھی ان کی ہے جس کا میں برشتہ ادھے کاریوں کو عوغت کر رہا ہوں گا وہ جو بھی حل ہوگا اس کو نکالیں گے مجھے بچی سانو ہوتی ہے کہ بچی کا نقصان ہوا ہے وہ تن دیکھ رہا ہے لیکن اب جو بھی ساز کی طور پر جو بھی کاروائی ہوگی اس کے لئے میں ان کو آشوہ ساتھ دے چکا ہوں لیکن مان نہیں رہے تو مجھے برشتہ ادھے کاریوں سے بات کرنا پڑے گی جو بھی نہیں ہوگا بھی ان کو عوغت کر رہا ہوں گا اور جو ڈاکٹر دوارہ ماسوں کو غلط انجیکشن لگانے والا آج کے دوران اس کی موت ہو جانے پر کاروائی کرتے ہوئے ستواہ سے بھاگ کی ٹیم نے گروہال کو ڈاکٹر کے کلینک کو ہی سیل کر دیا یا کاروائی اجین کی پانڈے کھیڑی میں کلینک سنچالک کرنے والے کثیت ڈاکٹر مہن چاوڑا پر کاروائی ہوئی ہے اب جلد ہی پرتیوی دن بنا کر تھانے بھیجھا جائے گا اس کے بعد پولیس بھی آروپی ڈاکٹر کے خلاف معاملہ درش کر سکتی ہے دراصل اجین پانڈے کھڑی کے چاوڑا کلینک کے نام پر کلینک چلانے والے ڈاکٹر مہن چاوڑا پر آروپ ہے کہ چھے اگست دوزار تیویس کو اندر سنگھ کے پتر کے لاش کے دوران اس کی موت ہو جانے کے بعد آروپی ڈاکٹر کے خلاف تی اے میچوں کو علاج میں لاپروائی بڑھتنے کی شکایت درش کروانے کے لیے پہنچ آجا اس کے بعد جانچ پوری ہونے تک ڈاکٹر چاوڑا کو کلینک بند کرنے کے آدھیج دی دیا گیا تھا اس کے بعد بھی ڈاکٹر چاوڑا نے اپنا کلینک کول کر علاج کرتے رہے اس کی شکایت ملنے پر مادون اگر اسپطال کی ادھیکشت ڈاکٹر بکرم رگوانشی صحیح ڈاکٹر پردیپ سومیش ایوام بابو وکاس راڑھ پوچ صحیح پاوہ ساتھانے کی ٹیم نے کاربائی کرتے ہوئے کلینک کو ہی سیل کر دیا ڈاکٹر بکرم رگوانشی نے بتایا کہ آروپی ڈاکٹر مہن چاوڑا کے پاس دوائی لکھنے انجیکشن لگانے صحیح کلینک چلانے کی انومتی ہی نہیں ہے انہوں نے بی ایم ایس کی ڈگری لی ہے اس کے بعد بھی ان کے کلینک پر کئی دبائیاں میں لیے ہیں بچے کی موت کے بعد ڈاکٹر چاوڑا کا کلینک آج سیل کر دیا گیا ایس کی موت ہو گئی تھی اس پرکرن میں اس کے پریجنوں میں سیویل سیلہ اسپطال کے موکرچی کے ساتھ سادیکاری کو ریپورٹ کیتے کہ میرے بچہ کا ڈاکٹر انگلاج کیا تھا حلاج کے دوران اس کی موت ہو گئی اس کے پاس ڈگری نہیں ہے اس طریقے کے سکایت آئی تھی ہمارے پاس اس سکایت کا نراکران کر کے پھر اس نتیجے پوچھا کہ جو ڈاکومنٹ پایا گئے ہیں وہ الوپیتی دوائیوں کے لیے یوں کے نہیں ہیں کسی کاؤنسلنگ سے ان کا ریشیشن بھی نہیں ہے اور یہ اب آت رہی ہیں ہیلوپیتی علاج کرنے میں یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد یہاں بھی پایا گیا ہے ان کے پاس ہیلوپیتی دوائیاں پاہنے ہیں اور یہ دوائیوں کے پات رہ نہیں ہیں یہ سب کاروائی کے بعد ان کا جنگ سیلٹ کرنے کی پرکریاں بھی چلتے ہیں اجنگے گدہ پولے کے پاس اس تید بیگمپورا گھاٹی پر بنے راج راجشوری ماتا مندر کی زمین کو بھو مافیوں دوارہ ہڑپنے کی ساجش کی جا رہی ہے کیا رو ہندو وادی نیتا دوارہ لگایا جا رہا ہے مابی کی جانکاری دیتو ہندو وادی نیتا روپیش ٹھاکور نے بتایا کہ بیتے کچھ دنوں سے کچھ لوگ مندر آ رہے ہیں یا دعویٰ کر رہے ہیں کیا ان کی زمین ہے ایسایی گھٹا کرم آج پھر سے ہوا جب اندور سے آئے بھو مافیا پیتیس سے چالیس سال پرانے اس مندر کو اپنا بتانے لگے اور مندر پر تعلان لگانے کی بات کرنے لگے جب ہمارے اور یہاں کے نوازیوں نے ان سے اس سمند میں دستاویس مانگے تو وہ چلے گئے اس پورے گھٹا کرم میں یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ اکت بھو مافیوں کے ساتھ چار پولیس والے بھی آئے تھے جو بھو مافیوں کا پکش لیتے ہوئے یا زمین ان کی ہونا بتا رہے تھے پولیس کرمیوں کا کہنا تھا کہ پھریادی نے مہاکالتانے میں شکایدش کروائی ہے کہ وہ اس کی زمین ہے ساشکی یا مندر کی زمین نہیں ہے جبکہ ہندو آدھی نیتاوار رہباسیوں کا کہنا ہے کہ یہ مندر کافی پرانا ہے کچھ سمجھ پہلے تک یہاں لکھنوں سے آئے تھے جو اپنی سمپتی بتا رہے تھے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہاں کا لوگ بننے کے بعد جن میں زمینوں کے بھاو بڑے ہیں اس کے چلتے بھو مافیا شڑے انتر پوروک طریقے سے مندر کی زمین کو خلاپنا چاہتے ہیں تو یہ مندر کے پوجاری نے بتایا کہ راج راجشوری ماتا مندر پر پوجن کرتے ہوئے کئی ورش بھی چکے ہیں یہاں پر ماتا رانی کی مورتی کے علاوہ پیچھے کی اور ہنوال جی کی مورتی بھی ستا پہ تھے اس کے علاوہ ناغ ناغین کا جوڑا بھی یہاں پر رہتا ہے اس کا پوجن یہاں کے رہواسی کئی ورشوں سے کرتے آ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے کسی نے بھی اپنی سمپتی ہونے کا دعوی نہیں کیا لیکن پچھلے کچھ سمجھ سے کچھ بھو مافیا اپنی سمپتی اسے بتا رہے ہیں اگر ان کی سمپتی ہے تو کاغذات بتا سکتے ہیں پلات کو دیکھتے ہوئے کئی بھو مافیا کی اس پلات پر نجر ہے اور پراپرڈی قیمت جب سے بھگوان مہاکار کا مہاکار لوگ بنا ہے اس میں لگا تار بھو مافیا اس کو پلات کو ٹارگٹ کر رہے ہیں پہلے بھو مافیا نیتاؤں کو لے کے آئے تو دال نہیں گل پہ ہی ہمارے کارٹ اب پولیس کا سہارا لے کے ایک پارٹی آئی ہے جو پہلے آپ کو بنارس کا بتاتی ہے پھر وہ ہندور کا بتاتی ہے اور ایسے کر کے وہ گیم چل رہا ہے اب انہیں پولیس کا سہارا لے کے یا مندر پر تالہ لگانے کی سوچی تھی ابھی میں کو خون آیا تو میں نے آگے بات یہ بھی تو چلے گیا تو میں سے کہتے ہیں کہ یہ 181 پر ان کی شکیت ہوئی ہے اگر آپ کے پاس کوئی کاغذ ہے تو آپ بتاؤ اور ہے تو پچاس سال کا ریکارڈ بتاؤ اگر آپ کے پروبجوں کے نام سے ہے باپ داداوں کے نام سے آپ ریکارڈ بتاؤ نام بتاؤ تو ابھی آپ کو دیکھ کے پولیس بھی چلی گئی ہے وہ بھی یہاں سے رفا دفا ہوئی آپ کے آنے سے پہلے تو اس طرح کا جو گیم چل رہا ہے اور آپ دیکھو آپ اس دیش کی بڑمبنا دیکھئے آپ پولیس دو پولیس آکے تالہ لگانے کی سوچی مندر پر جیسا اور پاکستان یہ بیگم پر راٹی کے اوپر مندیر ہے مہا راج راجے سری مہا درگے سری جیوی مندیر ہے اور بھوٹ پراجین مندیر ہے یہ پیس پیتس سال پرانا مندیر ہے یہاں پہلے کھالی جگہ پڑی تھی وہ کوئی آسامہ جکتتوں کا بیڑا لگا رہتا تھا دن بھر محلے بچوں نے کچھ محلے کے بچوں نے یہاں پہ پہ ماتا جی کی اسطاف نہ کر دی جس کارن کی کوئی آسامہ جکتت میں یہاں گھسے میں ہوں مندیر دھیرے دھیرے چامر پرتیچیشت ہو گیا اور پورے ارجین سہر میں سبی پرکار کے لوگوں کا اس پہ آستہ جڑ گئی آستہ کے ساتھ کیا ہے کہ یہاں پہ بھنڈا رہے آپ کیا ہو آج کیا ہو آج یہ کچھ انڈور سے کچھ لوگ آئے تھے جمین یہ پلات ہمارا ہے تو ہمارے جو کاری کرتا لوگ بھولے کہ آپ کاغج ہو تو باتا تو اتنے سال آپ کھا گیا تھے یہ اگر آپ کا پرابیٹی ہوتی تو آپ آکے اس کو دیکھتے ہیں آپ کے کاغج تھے تو آپ 35 سال سے مکہ مندیر بنا ہوا تو مہدہ جی پراشن بیٹھ ہوئی ہے اس سے پیلے بھی آئے تھے کوئی لکھنوں سے آئے تھے کوئی ہندوں سے آئے تھے ابھی یہ کیا مانوں کہاں سے آئے اجن ہاتھ ہلائے اوہ فٹ پاس یاپاری سنگھ کے سیکھڑوں کاری کرتا ہونے آج کوٹی میل کلیکٹر کائلے پاؤنی مانگوں کو لے کر اجن کلیکٹر کے نام ایس ڈی ایم کو گیاپن سوفا گیاپن میں مہاکل ماندر شیطر کے پانچ نمبر گیٹ کے سمی چالیس ورشوں سے دکان سنچال کرنے والے وکلان وہاں بزرگ ویعاپاری کا پکش رکھا گیا گیاپن کے دوران بھارتی مزدور سنگ کے جلا سنجے سنگ چوہان نے بتایا کہ مہاکل ماندر کے سرکش گارڈ ودوارہ وہاں کے سپرو وائزر وشنو پرساد چوہان کے کہنے پر یا ویعاپار کرنے والے گریب دکان داروں کو پریشان کر ان کے ساتھ مید بھاو کیا جارہا ہے جب 47 ورشوں سے مہاکل ماندر کو لے کر بھارتی مزدور سنگ سے سممدد ہاتھ ٹھیلائے وم ہرپات بیاپاری سنگ نے آج اجن کلیکٹر نیرش کمار سنگ کے نام اس جیم کو گیا پن صوب کر اپنی بات سنگ ہمارے لئے بڑے ہی گورو کی بات ہے کہ ہماراں 40 ورس سے ادھیک سمجھ سے پورو جو کے ستان پر بیٹھ کر لوگ وہاں پر پور پرسادی انہیں سامن کی وکری کر کے اپنا پریوار کا بارن کوشن کرتے ہیں کئی ورسوں سے ہم ساسن پرساسن کے سیوگ سے وہاں پر صوبہ 6 بہے سے 11 بہے تک دکان سنچالیت کرتے ہیں ساون ماہز میں باقی سامنے ہم تھوڑا جیادہ سمجھ بیٹھتے ہیں سردہ لوگ کا آوہ گمن رہتا ہے اور وہاں پر پرساسن کا سیوگ کرنا رہتا ہے اس لئے صوبہ 6 سے 11 بہے تک بیپار کرتے ہیں ماہکال مندر سمجھتی کے جو سرکچہ گارڈ ہیں ان کے جو سپر وائی جا رہے ہیں وشنو پرساد چوہان وہ آئے دن آدھے لوگوں کو اٹاتے ہیں آدھے لوگوں کی ٹیول نہیں اٹاتے ہیں ماہکال چھتر کے اندر نگر پالی کا نگم کے نام سے چار دھپا نے سنچالیت کی جارہی ہیں جن کے ہم نے آر ٹی لگا کے جانکاری لیے ان کو وہاں پر لگانے کی انومتی نہیں ہے نگر نگم کا ایسا کینا ہے پھر نگر نگم کے نام کا اپیوب کر کے جو وہاں پر برشتا چار کیا جارہی ہے اس کے لئے ابھی تک کسی پرکار کی کوئی جانچ نہیں ہوئی ہے اور یہ وکلانگ لوگ ہیں جو مطلب انہیں کہ مودی جی کے آتمنیربار بھارت نارے کو ساکار کرنے میں دل جان سے لگے ہوئے انہیں پرطالیت کیا جاتا انہیں پرسان کیا جاتا ہے ساسن پرسان سے مانگے 2014 میں اسٹیڈ وینڈا ریکٹ آیا ہے 2017 میں رول اسکیم بنی ہے نگر نگم عدیقش ہے ہمارے ٹاؤن وینڈنگ کمیٹی کے آشک سپاٹک صاحب انہوں سے کتی بار ہم نے اس بیسے میں چرچہ کری ہے آج تک انہیں ٹاؤن وینڈنگ کمیٹی کے بیٹھک نہیں بلائی ہے بیٹھک نہیں ہو رہی ہے ہم لوگوں کی باتیں پرسان کے سامنے بلکل پرمکتہ تھی نہیں مانی جا رہی ہے اس کے قرآن ہم لوگوں کو پرسانی آ رہی ہے ابھی کیا دکھت آ رہی ہے ابھی وہاں پر جو بیٹھے تھے ان کو چوہان صاحب اٹھا کے گئے ہیں ہمارا ماننے کلیکٹر مہدے سے اور جلہ پرسان سے انہوں رہو دے کے ان لوگوں کو صبح چھے بجے سے یارہ بجے تک وہاں بیٹھ کے بیپار کرنے دیا جائے جس سے ان کے پریوار کا پر ان کا بھارت پوزن ہو چکے پی ایم سو نیدی کا جو انہیں سرن لے سکا وہ آدھا ہو سکے کتنے دکھانے رکھتے ہو کتنے کو نہیں آتا مہاکال چیتر میں کم سے کم دو سو سو دکھانے جو روڑ پر لگ رہی ہے مگر ابھی جو تیس پی تیس لوگ ہیں جو مہاکال گھٹے گیا بیٹھتے ہیں ان لوگوں کو پرسان کیا جاریہ ہے اور بہاری لوگ جو اجین جلے کے بھار سے آئے ہوئے ہیں وہ تھیلیوں کے اندر سامان بر بر کے یاتریوں کے ساتھ لوٹ پارٹ کر رہے ہیں وہاں پہ لوگ جو ہیں یاتری اگر ان کی جنبے سے اگر دس روپے کی جائے کے پانسو کا انوڈ آیا تھا وہ چھین کے لے آتے ہیں ایسی گھٹنا اوپر مندر سمیتے کے سرکشہ گھاٹ کوئی دھیان نہیں دے رہا ہے جو کہ ان کو یہ دھیان دینا چاہیے ان لوگوں کے یہ پیسہ لیتے ہیں اس لئے ان لوگوں کو کھلے روپ سے اندر گھومنے دینا ہے اجین نگنگم میں ادھکاری وقت رمشاریوں کی لگاتہ لاپروائی سامنے آ رہے ہیں یہ بجٹ پاس ہونے کے چار مہینے بعد بھی اس کی ادھکرت بک تیار نہیں ہو پائی ہے اپنے وارڈوں میں کام نہیں ہونے سے ایمائیسی صدق سے وہاں پاشت ناراض نظر آ رہے ہیں ایمائیسی صدق سے شیویندر تیواری اوپرکاش شرما نے چاند کری تو بتایا کہ جو کام نگنگم کے ادھکاریوں کو من سے کرنا چاہیے وہاں کاموں کے لیے ایمائیسی صدق سے کو بتانا پڑ رہا ہے نگنگم پیش کیے بجٹ کی ادھکرت کتاب ابھی تک تیار نہیں کر پائے ہیں بجٹ مارچ کے مہینے میں پیش کیا گیا تھا اس کی کتاب آٹھ دنوں میں تیار ہو جانا تھی لیکن چار مہینے بیٹنے کے باوجود بھی اب تک بجٹ تیار کر کتاب جاری کرنے کا کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں ایمائیسی صدق سے نے ویتو بھاگ اپر آئیوکت دینیش کمال چورسیا ویتو بھاگ ادھکاری ابھیلاش نارگر سے جواب مانگا جس پر اب تک کتاب جاری کی کوئی تیاری یا تاریخ نہیں بتائے گئے پاشا نگم کے سی اے دوارہ کام میں لاپروائی کرنے کے لیے بھی اس پر کارروائی کو کہا ہے سی اے دوارہ نگم میں نفت کی اگر کرنچاریوں کے سی اے نہیں ہوتے ہوئے بھی کاری کرنے پر نارگر کی دس کروڑ کا حساب نہیں دینے پر موجود صدسیو دوارہ اپر آیوکتو اے وم ادھکاریوں پر گصہ ظاہر کلت ہوئے جواب دینے کے لیے کہا گیا اس پر اپر آیوکتو نے کہا ہے کہ سی اے کو چار دن فیلے نوٹیز دیا گیا ہے اب اس پر کارروائی کی جائے گی جلد ہی سارا کام کروایا جائے گا بجٹ دینے کے کائٹیری کی جو بات ہے اس کے لیے بیٹھک کر مہپور کے نیڑے انسار نیا کائٹیریہ بنا دیا جائے گا سدسیو نے آروپ لگایا ہے اس داری کا اگزاد سے ہی کاموں کا بھکتان کیا جا رہا ہے جو کی اب بیدانک ہے چچا میں یہاں بھی سامنے آیا ہے کہ اپریل سے اب تک نگم دورہ شہر میں دس کروڑ کی راشی کا کاری کیا گیا ہے اس پر پاشدوں کا کہنا تھا کہ ان کے شیطر میں ایک بھی کاری نہیں ہوا جو کاری ہوا اس کے لیے بھی ٹھکے دار کو بھکتان نہیں کیا گیا اسے میں یہاں دس کروڑ کس کائٹیریے سے باتے گئے اس موقع پر پاشد پرکار شرمہ ستنالین چوہان شیبیندر تیواری رجعت مہتا دیتیندر قبال کیلاش بھجاپت یوگیشوری راٹوروال لیلا ورما آدھی موجود رہے کچھ بجٹ کی پستک کو لے کر کے پرولم ابھی ہے کیونکہ سی اے کی وجہ سے ریکانسلیشن نہیں ہو پایا ہے تو بجٹ پستک کبھی تیار نہیں ہو پائی یہ کوشس کریں گے جلدی جلدی تیار ہو کر کے بیبھاگوں میں ساری پارشدگوڑوں کو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک بیوستیت طریقے سے کوئی پالسی بنے جسے جو پرانا بھکتان جن کا ڈیوہ ان کو ٹائم سے مل جائے پیسہ اس کے لئے ہم لوگ پریاس کرنا ہے ایسی کوئی میٹر نہیں گے جس کو کہیں کہ اپنے کوئی غلط طریقے سے کام ہوگا ہے راجس و مہا بھیان کا واسطک روپ سے جن سامانے کو لام ملے پوری گمبردہ سے ان کی سمسیاں کا سامادھان کیا جائے یا نردیش کلیکٹر نردیش کمار سنگھ نے سبھی راجس ادھیکار یک ہو دیئے کلیکٹر نردیش کمار سنگھ نے راجس و مہا بھیان کی پرگردی کی تیسیل بار وشترت سمکشہ کی نردیش دیئے کی ابھیان کے تحت نامانترن کے پرکرنوں میں پیشی لگا کر ان کا سمائے پر نرکرن کروائیں تیز دیوست میں ادھک کے نامانترن کے پرکرن لمبتنار ہیں اسی پرکار ابھیلیک درستی نقشہ ترمیم کے پرکرنوں کا بھی نرکرن سنشت کرمائیں سبھی پٹواری سفتہ میں تین دین اپنی پنچائت میں بیٹھیں راجس و مہا بھیانتر پرکرنوں کا نرکرن کریں پرونے ای کے وائی سی کے پرکرنوں کے نرکرن میں بھی گتی لانک نردیش دیئے کہا کہ پٹواری کی دیندک ڈائری بھی بھری جائے اپر کلیکٹر مہیندر کوچے دوارا ابھی راجس و مہا بھیانتر کے سمدھ میں آوارشک دشان نردیش دیئے گئے جتنے بھی لمبت معاملے نامانتران بٹوارے کے ہیں اس کے علاوہ ابھیلیک درستی ایک وائی سی کے ہیں ان کو وہ نرکرٹ کیا جانا ہے اس کے لئے سبھی جگہ نردیش چاری کیے گئے ہیں کہ جو پٹواری ہیں وہ اپنے حلکوں میں تین دن بیٹھیں گے کارلین سمیہ میں پنچائتوں میں اور وہاں پر اور ان کیسز میں اسپیشلی ابھیلیک درستی نقشہ درستی اور ایک وائی سی اس پہ کاری کریں گے اس کے ساتھ ہی ساتھ سبھی راجس و نیائلوں کے کوٹ کے دن فکس کیے جا کر کے وہ سمیہ فکس کیا جا رہا ہے جب وہ بیٹھ کر کے اپنے سمسٹیاؤں کو نیرہ کرن کریں گے مکیماندر اکٹر مونیوالوں کے اردیش انوصار راجس و مہا بھیان دوسرے بھان میں سمسٹر راجس و پرکرنوں کے توریت نیاکران ایوام راجس ابھیلیک توٹیوں کو ٹھیک کرنے کیلئے چل رہا ہے بھیان انترگت سنبھاگ آیوکت سنجے گپتہ نے بدھوہ شام کو پرساشنک سنکول بھون ایوام نوین تحصیل کارلے اسے تحصیل نیالوں کا اوچکنی دکشن کیا نیرشن کے دوران اپایوکت راجس رنجیت کمار اپایوکت راجس و نیالوں میں سمی سیما پر لمبیت پرکرنوں کا نیرہ کرن نئے راجس و پرکرنوں کو RCMS پر درش کرانا نقشہ پر ترمیم سوامیت و یوجنا خسرے کی سمسیا آدھار سے لنکنگ فارمر رجسٹری آدھیکی پرکرنوں کی وستار سے جانکاریاں پراب کی گئے سنبھاگ آیوکت گپتہ نے نیرشن کے شروع پرساشنک سنکول بھون اس دوران انہوں نے سیماں کن بانٹان کن وسیحت راجس و وسولی آدھیکی وستار سے جانکاریاں پراب کی گپتہ نے تحصیل دار ارشنہ گپتہ کو نردیشت کیا کی آوویوادت وسیحت و آوویوادت راجس و پرکرنوں کا توریت روپ سے سمیہ انسان نراخرن کریں اسی کے ساتھ ساٹھ سے ادھیک راجس و پرکرنوں میں پارت آدیشو کا عمل نہ ہونے پر ریڈر رویندر دھون کی ویتن بردی روگنے کا نوٹس دینے نردیش پی دی انہوں نے کل تک سبھی آدیشو کے عمل کروانے کی نردیش دی کہا کہ اس کارے میں ڈھلائی برکنے پر سمماندیدوں کے ورد سخت کاروائی کی جائے اس کے سممہ گائیو گپتہ نے نیالی نایت تحصیل دار برد چنت آمن جاواز کا نرکش کیا یہاں راج سپر پر گرن کے نرکرن میں سنتوش پور گاروائی پر 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 سنش بھی وقت کی انہوں نے سممدد ادھکاری کو نردیش کیا کہ سائبر تحصیل میں آویدن میں آویدکوں سے دستاویز کی بہت گروپ سے مانگ نہ کی جائے اس کا وشیش روپ سے دھیان رکھا جائے پر 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 توریت نرکرن کے لئے آن لائن مادی موسی سوش نایت توریت کاروائی کی جانا سوش کرے ہوں تنبھا گئے گپتہ نے نیال اپر تحصیل دار رت نر بر کا بھی دکشن کیا موسی 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 چک کروائے کی آتی ہے اور آتی تو بلانے کوئی ایک نوٹیز دینا آویدک آناوید کو 5 دن بار نہیں آئے تو آٹومیٹک کروگا اور یک کوئی آوید دا کپیل دے آپ کا کام ہے پندہ دن بلانا پندہ دن برکیز دینا جیسے آپ کو آئی سیم جی نوٹیز دینا وارس پہ جو نمبر آ آئیدک آویدک 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 دو پندہ دن آنیدک آویدک آنیدک 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 اپنے اجین پرواز کے دوران شی مہا کالیش مندر پہنچ کر شی مہا کالیش بھکوان کی درشن کر پوجن ارشن کیا اجین کے وش شی مہا کالیش مندر میں درشن کرنے آنیدک آم دن دن دیر سو سے دو لاک بھکت جن بھا مہا درشن کرنے لیے پہنچ لیکن ساون مہا بھکت جن کی سن دن دن دیتا ہے ساتھ ہی دن وں مہا کال کا دھیان لگاتے ہوئے بھا مہا کال کے نام کی ایک سو آٹھ مالا پیرتے جب بھی کیا اس کے بعد نمدیگرن کا اجن کیا